بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے محبوب کا نام لے کے اس کے چہرے پہ رونکا جاتی ہے نہیں آتی بولو دشمن کا نام کسی کے سامنے لے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے نا مخالف کی بات کرو تذکرہ کرو چہرہ بگڑتا ہے نہیں بگڑتا اور اگر محسن کا محبوب کا تذکرہ کرو کوئی دوسرا کرے چہرے پہ نور آتا ہے نہیں آتا وہ آقا کا تذکرہ ہو اور چہرے پہ خوش ہی نہ آئے چہرے پہ نور نہ آئے دل میں محبت نہ پھرکے پھر ہمارا ایمان ایمان ہی نہیں ہے اور ہمارے اکابر علمائے جو بند کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں آقا امام الانبیاء کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے درہا گوھر کرو وہ کیا کہتا ہے مدینہ کا اسلم کیا منظر ہسی ہے بتائے کوئی ایسا منظر کہیں ہے بتائے کوئی ایسا منظر کہیں ہے نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ کہہ دو یار بے شک نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ کہہ دو بے شک ہے امیان مدینہ کی محبت امیان معصوم بچہ ہے لاوارس کھڑا ہے وہ سیدھا پھٹے کپڑے پہنے ہوئے گھے آنکھوں میں آنسویں عید کا دن ہے عید نماز پڑھنے کے بعد مسلمی سے لوگ نکر رہے ہیں بچے خوشیاں منا رہے ہیں وہ اکیلا ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہر آئے رو رہا ہے ایک اللہ کے ولی اس بچے کے پاس جا کے کہتے ہیں بیٹو آج تو خوشی کا دن ہے عید خوشی ہوتی ہے بولو یار اور ہے ہی بچوں کی عید بچوں کی ہوتی ہے بڑوں کی ہوتی ہے بولو یار آج تو دیکھ بچوں نے کیسے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہ دھو کے آئے ہیں بیٹا نہ تو نے کپڑے پہنے ہیں نہ تو نہ آیا ہے تو رو بھی رہے اس معصوم نے کہا بڑے میاں میں یتیم ہوں کون ہوں بولو یار یتیم جو یتیم ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ یتیمی کا کیا درد ہوتا ہے جس کے سر پہ ماں باپ نہ ہو نہ اس سے پوچھو بیٹا آج تو دیکھ بچے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو نہ دھو یا بھی نہیں وہ سیدھا پھٹے کپڑے پہنے ہوئے گئے اس معصوم نے کہا بڑے میاں میں یتیم ہوں میری ماں نہیں ہے میری ماں ہوتی تو مجھے نہلاتی مجھے نئے کپڑے پہناتی میرا باپ ہوتا تو میری انگلی پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے کر آتا نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ اس بڑے میاں تکلیف ہوئی دکھ ہوا اس نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا سینے سے لگایا بیٹا تو فکر نہ کر آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں میں تجھے نئے کپڑے لے کے دوں گا میں تجھے اچھے سکول میں پڑھاؤں گا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں تیری شادی کروں گا تو فکر نہ کر بچہ بہت خوش ہو گیا بہت خوش ہو گیا اس نے کہا بڑے میاں نے بیٹا میں تجھے اپنے ملک میں لے جاؤں گا اب بچے نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ بڑے میاں یہ تو بتاو کہ تم نے اتنے بڑے نام ہم تو گنوا دیئے کہ تم مجھے گھر بھی بنا کے دوگے میری شادی بھی کروگے مجھے اچھے اچھا کاروبار بھی کرا دوگے لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے شہر میں یہ روزہ بھی ہے سمان اللہ تو کہو یار اس نے کہا بڑے میاں ہمارے شہر میں یہ روزہ نہیں ہے اس معصوم نے کہا او بڑے میاں میں ان ساری نعمتوں کو جن کا تم نے اظہار کیا ہے میں اس روزے پہ قربان کرتا ہوں میں روزہ چھوڑنے کے لئے تو یار نہیں سمارن لگو یار